ہیلو ایبری بڑی میں ہوں سید تاہا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیم ٹاکس آج آپ کے ساتھ میں کچھ ایسی چرچہ کروں گا ایسی وشائے میں کروں گا جو خاص کر بولڈ اگزامینیشن کے لیے یعنی جو بچے ہائی سکول میں ہیں خاص کر ان کے لیے بہت ضروری کیونکہ ان کو پہلا آئیڈیا ہوتا ہی نہیں پیپر کیسا آتا ہے آپ کو اس میں آنسرز کیسے فریم کرنے ہوتے ہیں all you need is to just get into touch with the pointed answer and nothing else بولڈ اگزامینیشن میں سو دو سو چپاچ سو کافی ایک لوگ کو چیک کرنی ہوتی ہے کسی کے بات اتنا سمائے نہیں ہوتا ہے یہ وہ آپ کے کھول کے آنسرز پڑھے گا اور خاص کر ایسے سبجیکٹ کا جو تھورٹیکل ہے اور تھورٹیکل میں سب سے خطرناک ہو یا سب سے اچھا کہہ لو آپ سب سے بہترین سب سے ٹف مانا جانے والا سبجیکٹ ہوتا ہے سوشل سائنس کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ میں یہ چار چیزوں کو انکلیوٹ کرتا ہے ایک تو اکنومکس ہو جاتا ہے ایک ہو جاتا ہے آپ کا جیوگرافی ایک ہو جاتا ہے آپ کا ہسٹری اور ایک آپ کا ہو جاتا ہے سیوکس والا پارٹ کم سکم اتنی چیزوں کو یہ انکلیوٹ کر کے چلتا ہی چلتا ہے اب ان چار چیزوں میں ضروری نہیں ہے کہ جیسا جیوگرافی کا آنسر ہو ویسا ہسٹری ہو ویسا ایکنومکس ہو ویسا سیوکس ہو اگر آپ ایکنومکس پہ جاؤ گے تو آپ کو آنسرز کیسے لکھنے ہیں؟ پہلا پوائنٹ کی اس میں آپ ڈائیگرامز کی مدد لے سکتی ہو سمپلی ڈائیگرامز ڈائیگرامز مطلب چارز وغیرہ یا لے بیل ڈائیگرام ہوتا ہے کچھ شو کرنے والا تو اگر ایکنومکس والا آپ پارٹ کر رہے ہو پیپر میں کوشش کرو کہ ایکنومکس میں آپ پہلے ڈائیگرام شو کرو سائیڈ میں آپ ایک ٹیبل کی رچنا کرو ٹیبل بناو تو ایکنومکس کی جو بات میں کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ڈائیگرامز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے ایکنومکس میں تھیوری کم ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا ایکنومکس میں کنسپچول کوششنز زیادہ بنتے ہیں ڈائیگرامیٹکلی کوششنز زیادہ فریم ہوتے ہیں تو اگر آپ دو تین ڈائیگرام بنا کے ایک دو آنسر بھی رکھ دو گے تو ایکنومکس کے نمبر آپ گین کر سکتے ہو بڑی آسانی سے دوسری بات ہے جیاؤگرفی جیاؤگرفی میں سب سے پہلے آپ کو انڈیا کے میپ کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے فرام کنیا کماریٹو کشمیر اگر آپ کو کہاں یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو ہسٹری جاننی ہے تو اس کے لئے جیاؤگرفی جاننا بہت ضروری ہے آپ کو پانی پت کے لڑائی اگر لکھنی ہے تو آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ پانی پت کہاں ہے تو آپ کہاں لکھو گے یا کیا لکھو گے ایونٹس اور ڈیٹ سب کو یاد نہیں ہوتے تو اسی لئے میں نے ہسٹریز پہلے جیاؤگرفی لکھائیں کہ اگر آپ کو جیاؤگرفی سمجھ آئے گی بھارت کی انڈیا کی تو اگر جیاؤگرفی میں کوئی بھی کوشن فریم ہو جائے گا تو آپ ایک بات جان لوگے کہ ہم انڈیا کے کس پارٹ کی کس لوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری چیز کس اسٹیٹ میں کیا چیز ہے کہاں پر کیا چیز ہے اسٹیٹ میں کیا چیز فیمز ہے اسٹیٹ کا لینڈ فارم کیا ہے لینڈ فارمز مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جگہ لینڈز کیسی ہیں اس کی وہاں پر کوئی اسپیشلیٹی ہے یعنی کچھ خاصیت ہے یہ اتنی چیز اگر آپ فوکس کر کے چلوگے تو بڑا سے بڑا کوشن بھی بولڈ اقزام سوالے بنائیں گے کنسپچول کوشن بناتے ہیں تو ریٹکل نہیں بناتے آپ کو اسی طرح سے کوشن ملچایا جائے گا اسٹیٹ پہ لینڈ فارمز میں اس کی سپیشلیٹی پر وہاں کے ڈرسنگ سنس پر اس طرح سے اور اگر آپ بات کر رہے ہو جیاؤگرفی میں تھوڑا آگے بڑھو یعنی جیسے کبھی کبھی کوشن آ جاتے ہیں مان لیجے جیاغرفی میں کوشن پوچھ لیا آپ سے جو دونوں پارٹس ریلیٹیڈ ہوتا ہے جیاغرفی میں کبھی ایسے کوشن آتے ہیں جو آپ کی ایکنومکس کو بھی کور کرتے ہیں اور آپ کی ہسٹری کو بھی کور کرتے ہیں تو ایکنومکس والا تو میں نے بتا دیا کہ وہ آپ کی دماغ میں دائیگرام کی طریقے سے ہوگا ڈرامیٹکل آپ سمجھو گے مگر اگر ہسٹری والا پارٹ بھی جیاغرفی میں کچھ پوچھ لیا یعنی ایسی جیاغرفی جو اس ہسٹوریکل جگہ سے ریلیٹیڈ ہو کسی ہسٹوریکل جگہ سے تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ انڈیا کا میپ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ یاد رکھو تو آپ کو اس جگہ کی یا اس جگہ کی اسپیشیلیٹی وہاں کا لینڈ فارم وہاں کا موسم وہاں کا ٹمپریچر یہ سب یاد رہے گا اور اگر بولٹ ایگزام کتاب تیاری کر رہے ہو تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ سکس ٹو ایرث کم سے کم سکس ٹو ایرث یا فیفت ٹو ایرث کی انسی آلٹی جیاغرفی ہسٹری سیوکس تینوں کی انسی آلٹی رٹ لیجئے اسپیشل ٹائم نکال کے رٹیئے اگر آپ نے انسی آلٹی فیفت ٹو ایرث کی پڑھ لی ہے تو نائن ٹین کی جیاغرفی آپ کے لیے حلوا ہو جائی کیونکہ وہی سب کنسیپس کو براؤڈ کر کے دے دیا ہے نائن ٹین میں جیاغرفی اور ہسٹری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس سکس سے یا کلاس فیف سے کلاس ایرث تک کی جو انسی آلٹی کی بکس آتی ہیں اس پر فوکس کریے پہلے کوئی بھی کوشن آپ کا فسرہ انسی آلٹی میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا بہت بہترین کتاب ہے most recommended کتاب دوسری چیز اگر آپ ہسٹری پہ آ جاؤ چلو ہسٹری کے کوشن ہسٹری میں دو چیزیں بہت ایمپارٹنٹ ہوتی ہیں جس میں بچے فستے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا ایونٹ ایک ہوتا ہے ڈیٹ دو چیزیں اکثر یاد نہیں رہتی ہیں کس ڈیٹ کو کیا ایونٹ ہوا یا کیا ایونٹ کس ڈیٹ کو ہوا ایک ہی چیز ہے دونوں چیز آپ کو یاد نہیں رہتی تو اگر ایونٹ کی بات کریے تو ہسٹری میں ایونٹ کو یاد رکھنے کا ایک ٹیکنیک پراپر ہوتا ہے آپ کو یوٹیوب پر ہر جگہ ایک پراپر ٹیکنیک مل جائے گا ایونٹ کو یاد کرنے کا تو وہ ٹیکنیک اپنا لوں یا آپ کے لئے اگر کوئی آسان راستہ ہوتا ہے کوئی ٹیکنیکل راستہ جس سے آپ کو ایونٹس اچھے اچھے سے یاد ہوں تو آپ وہ کر سکتے ہو دوسری چیز اگر ڈیٹ میں آپ فسر آئے ہو تو آپ کو پورا نائنٹین یا ایٹین رٹنے کی ضرورت نہیں لاسٹ والا ففٹی سیون ففٹی ایٹ ٹونٹی تری ایٹ ٹی فور یہ سب جو ڈیٹس ہوتے ہیں آپ اگر ان کو بھی دھان رکھو گے تو آپ کو ایک موٹا موٹا ایڈیا ہوگا کی کس صدی میں یہاں پر مغلس نے راج کیا کس صدی میں یہاں پر انگریزوں نے راج کیا کس صدی میں ہم جی رہے ہیں اتنا خیال رکھنا اس کے بعد یہ ففٹی سیون ففٹی ایٹ والا جو کرم ہوتا ہے یہ آپ کو اپنے آپ سمجھا جائے گا کیونکہ آپ کو آئیڈیا رہے گا ہی رہے گا کہ اٹھارہ سو میں انگریز تھے یہاں کی سترہ سو میں تھے کی پندرہ سو میں تھے کی تیرہ سو میں تھے کب تھے یا پیلیولیتھک پیریٹ کب تھا یا کوئی راک یا کوئی آئیرن اسٹیل کب فارم ہوا کب بنایا گیا یا اس کی کب خوج ہوئی آپ پری والی ہسٹری پہ چلے جاؤ یعنی آپ بہت پہلے ہی ہسٹری پہ چلے جاؤ میڈیول پہ چلے جاؤ ایڈوانس پہ چلے جاؤ آپ کو ایوینٹس میں گربلی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو ایک پراپر صدی یاد رکھنی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے لاسٹ والا چود دو ڈیچٹس ہوتا ہے اس کو یاد رکھنی ہے کیونکہ اٹھارہ سو صدی میں بہت سار ایوینٹ ہوئے ہوگے نائنٹین میں بہت سار ہوئے ہوگے تو اگر آپ ایسے یاد کروگے تو یاد ہی کرتے جاؤ گے آپ بہتر یہ ہے کہ ایک صدی یاد کر لو اس صدی میں ایک موٹا ایڈیا یہ یہ ڈیٹس ہیں تب جو کچھ ہوا ہوگا اس صدی سیوکس والا پارٹ پالٹی میں آتا ہے اس کے لئے آپ جو ایتھکل ویلیوز ہوتی ہیں ان پر تھوڑا کنسپچل ویڈیو دیکھ لو یا ان کے بارے میں پہلے سے بچوں کی کتاب سے جانکاری لو وہ وہ وہاں سے شروعات کرتے ہیں اور آتے آتے آپ کو ایک اچھے لیویل پلا کے کھڑا کرتے ہیں سیوکس کے جو آپ کو ایتھکل چیزیں بتاتا ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ اپنے جن جیون اپنے آس پاس پتہ لگا سکتے ہو صرف observation سے clear کر سکتے ہو آنسر لکھنے کا سٹائل سب کا الگ ہوتا ہے کوئی short answer لکھتا ہے کوئی long answer آ رہا ہے تو جو board exam کی copy ہوتی ہے کم سکم وہ ایک page سے ڈیرھ time نہیں ہے teacher کے پاس چک کرنے کا کون سی copy کہا جاتی up میں پورے india میں کوئی نہیں جانتا کس کے پاس جائے کیسا teacher ہو کیسے check to the point answer لکھو شروع کے دو تین line teachers پڑھتے ہیں copies چک ہوتی ہے اور آ جاتی کس پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آپ کی پورے پوثہ پڑھے گا ایک دن میں 100 200 500 copies check ہونی رہتی ہیں تو آپ to the point ہمیشہ کوشش کرنا to the point answer لکھو یہ کچھ techniques ہیں جس کو apply کروگے تو آپ بہتر کر سکتے mathematics آپ پسند ہے تو آپ economics آپ help کرے گا مگر history میں date events یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ بتا دیا جیوغرافی میں آپ انڈیا کا بہت clear ہونا چاہیے اس کے بینہ آپ جیوغرافی نہیں سمجھ پاؤگی کہیں بھی نہیں سمجھ پاؤگی دوسری بات civics میں بتا دیا کہ آپ simple ethical values moral values polity یہ سب چیزوں کو simple mode static gk وغیرہ جیسے ہوتا ہے اس کو دیکھ لو ایک بار کیونکہ بڑے class میں آگے ہو تو conceptual question بنے گا next ویڈیو میں اور اچھے سی اس کا ویسلیشنل کریں انیلیس کریں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی خوش رہیے اور دیکھتے رہیے کیم ٹاکس سبسکرائب ڈیو چینل and go with the time